سب سے پہلے آپ کو بتائیں شاہد آفریدی پاکستان سپر لیگ سے دستبردار ہو گئے ہیں آج ایک ویڈیو پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ایس ایل اچھے نوٹ پر ختم کرتے مگر پرانی انجری کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے شاہد آفریدی پاکستان سپر لیگ سے دسپردار ہو گئے ہیں آج ایک ویڈیو پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ایس ایل اچھے نوٹ پر ختم کرتے مگر پرانی انجری کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے برداشت کی حمد ختم ہو گئی ہے ندیم عمر کا شکریہ اور ان سے معذرت بھی کہ پورا پی ایس ایل وہ نہیں کھیل پا رہے فینس کی وجہ سے کھیلنا چاہ رہا تھا شاہد آفریدی نے یہ بھی کہا کہ دو تین ماہ اپنی ریہاب کروں گا تاکہ کی پی ایل میں ایکشن میں آ سکوں اسلام علیکم دوستوں یہ ویڈیو میرے جتنے بھی فینس ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہے کیونکہ میں اپنے فینس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جتنا میرے کیجئر کے اندر انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے اور ہمیشہ سے میری سٹرینڈ رہی ہے اور بالکل اسی طرح یہ جیسے میری فیملی میرے لیے امپورٹنٹ ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ پی ایس ایل کو اچھے نوٹ پر ختم کرنے کی کیونکہ میری جو انجری ہے لور بیک کی بہت پرانی ہے پندرہ سولہ سال ہو گئے اسی انجری کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں اور وہ انجری یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ میری گروئنگ میری نی اور میرے پاؤں کی انگلیوں تک بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور اس پین کو جس طرح میں برداشت کر کے لے کے چل رہا ہوں کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور پی ایس ایل کے بعد بیچ میں قیب ہے دو تین مہینے دن کئی پی ایل شروع ہو جائے گی تو میں چاہ رہا ہے کہ اچھے نوٹ پر پی ایس ایل ختم ہو لیکن برداشت کی حمد ختم ہو گئی ہے میرے اندر اور میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ندیم عمر صاحب کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ دستری سے مجھے سپورٹ کیا ہر معاملے میں اور سوری بھی کروں گا کیونکہ پورا پی ایس ایل نہیں کھیل پا رہا میں اور میں آپ سب فینس کا شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ فینس کی وجہ سے ہی میں یہ آخری پی ایس ایل کھیلنا چاہ رہا تھا اور انشاءاللہ دوبارہ ری ایپ کروں گا اپنے آپ کو اس لیے کہ آگے آگی کرکٹ ہے کے پی ایل ہے ٹی ٹین لیگز ہیں تو ری ایپ میں دو تین مہینے لگیں گے مجھے اور دوبارہ اپنے فینس کے سامنے انشاءاللہ ہوں گا اور کیونکہ فاؤنڈیشن جو میری سیکنڈ انہیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے میرے پاکستان کے لوگوں کے لیے جس مقصد سے میں کام کر رہا ہوں تو آپ سب سے ریکویسٹ کے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی صحت دے کے رکھے اور انشاءاللہ پھر کسی لیگ میں اپنے فینس کے سامنے دوبارہ سامنے ہوں گا تینکیو